یا ایوہا الَّذین اُودُوا الْكِتَابَ آمِنُوا اے اہلِ کتاب ایمان لاؤ بِمَا نَزَّلْنَا اس پر جو ہم نے نازل کیا صدقل لِمَا مَعَكُمْ وہ کلام جو تمہاری کتابوں کی تزدیق کرنے والا ہے من قبل اس سے پہلے ایمان لاؤ اَنَّ تُمِسَ وُجُوہً کہ ہم ان کے چہرے مس کر کے مٹا دیں تو تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں تم پر عذاب آ جائے اس سے پہلے ایمان لے آؤ فَنَا رُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ہم چہرے مس کر کے ان چہروں کو پیٹ کی طرف کر دیں اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ یا ہم ایسے لعنت فرمائیں جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت فرمائی جو مسلی کا شکار کرتے تھے انہیں بندر بنا دیا گیا ان تمام عذاب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھب جاؤ اور ایمان لے آؤ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہے گا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توریت کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے آپ ایمان نہیں لائے تھے سفر میں تھے تو ایک شخص گزر رہا تھا وہ تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیتِ کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی تو آپ کا جسم سر سے لے کر پاؤں ترکاپنے لگا آپ نے سارے کام چھوڑے اور مدینہ کی طرف آگے اور آ کر حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہی دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں مجھے یہ ڈر تھا کہیں راستے میں مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے